ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ دیکھیں آج میں مطلب چائنیز رائز بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو ہمیشہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی رہتی ہوں کبھی کپڑوں کی یا کوکنگ وغیرہ کی تو آج بھی میں چائنیز رائز بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے سوچا آج بھی آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ چائنیز رائز بنا رہی تھی اور چیکن جل فریزے بھی لیکن آج پھر میں بنا رہی تھی اب وہ ڈیفرنٹ طریقہ تھا اور یہ ڈیفرنٹ ہے اس میں بھی تھوڑی چیزیں وہ ہم نے ایڈ نہیں کی ہوئی تھی جو آج میں ایڈ کروں گی تو اچھا میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ ہم کیا کیا چیزیں ڈالیں گے فیلال یہاں پہ میں نے مین چیزیں رکھ لی ہیں تو آہستہ آہستہ اب ہم لوگ اور چیزیں بھی نکال کے رکھ لیں گے اب سب سے پہلے تو ہم لیں گے یہ دیکھیں یہ بریانی سپیشل سیلہ باسمتی رائز ہے ٹھیک ہے تو آج یہ بھی ہم پہلی دفعہ بنا رہے ہیں اور دیکھیں کہ یہ والی چاول کیسے بنتے ہیں اور یہ ہم نے انتیاز مارٹ سے لیے ہیں اور آج ہم بناتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ کیسے بنا گے چاول اور یہ دیکھیں اس کے پیچھے بھی یہ سیلہ باسمتی چاول تو آج انشاءاللہ ہم اس کے انتیاز مارٹ کے رائز بھی بنائیں گے اور اس کے بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے ہوتے ہیں تو آج ہم خود یہ والی دفعہ بنا رہے ہیں اور سیکنڈ میں ہم نے یہ چکن بون لیس لیا ہے اور مطلب میں یہ سارے چاول نہیں بناوں گے تھوڑے تھوڑے کر بھی بناوں گے تو اسی لئے میں تھوڑے سے بناوں گے تو جتنا پھر آپ نے چکن آپ کی مرضی آپ جتنا بھی لیں اور یہاں پہ میں نے لیسن بھی لے لیا ابھی اس کو میں کٹ بھی کروں گی لیکن ابھی اس کو میں کٹ کروں گی پھر آپ کو میں یہ بھی دکھا لوں گی اور اس لیے میں نے یہ لیا کیونکہ چکن میں چکن کی سمیل ہتم کرنے کے لیے لیسن کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے تو یہ چکن کی سمیل کو ختم کرتا ہے تو اس لیے یہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتا ہے اور یہاں پہ میں نے سبزیوں میں اس میں بندگو بھی ڈلتی ہے یا جو بھی مطلب آپ سبزیں ڈالنا چاہیے نہ مٹر وغیرہ تو میں یہاں پہ یہ لے رہی ہوں شملہ میرچ لے رہی ہوں گاجریں اور ہرا پیاز اور یہ اس کے ہری پیاز کے بیگ وہ ہیں مطلب یہ پیاز بھی مجھے چاہیے ہوگا اور یہ میں نے الگ کر لیا اس سے کٹنگ کر کے تو ان کو میں جب چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لوں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور چیزیں بھی میں دکھاؤں گے لیکن فی الحال یہ مین چیزیں ہیں تو اس لئے میں نے سوچا آپ کے ساتھ پہلے یہ والی آپ کو چیزیں دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے چاولوں کے لئے پانی رکھ لیا تو آپ کے اپنی مرضی ہے کہ جتنا بھی آپ لو پانی رکھتے ہیں لیکن فی الحال میں نے چاول بوائل کرنے کے لئے اتنا پانی لے لیا پتیلی بھر کے اور ابھی میں اس کے نیچے چولہ بھی آن کرتی ہوں دیکھیں میں نے پلیم آن کر لیا اور یہ پانی میں نے اس میں ڈال لیا ہے اور پانی کے ساتھ میں ایک اور چیز ڈال رہی ہوں وہ بھی آپ پر میں بتاتی ہوں تو آخرت لیے اگر اس کے ساتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ اگر الالک ڈالنا سکتے ہیں تو الالک بھی لیکن میں اس کے ساتھ بھی ڈال رہی ہوں اور بعد میں بھی ڈالوں گی تو میں اس میں ابھی یہ دیکھیں یہ نمک ڈال رہی ہوں چاولوں میں ٹیسٹ کرانے کے لئے تو جب پانی میں نمک ڈالیں گے تو اس مطلب چاروں میں بھی اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اگر بعد میں نمک کم بھی ہوتا ہے محسوس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو جیسا کہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو سیکنڈ میں میرے پاس یہ دیکھیں اوائل ہے یہ اولیب اوائل ہے میرے پاس تو زیادہ تر ہم کھانوں میں یہی استعمال کرتے ہیں اور یہ صحت کے لئے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتے ہیں اور اگر دوسرے اوائل پر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ مطلب وہ بھی اچھا کام استعمال کریں تو وہ بھی صحیح ہوتے ہیں لیکن زیادہ بیسٹ یہ والا ہوتے ہیں اور اب میں سب سے پہلے کیا کٹنگ کروں گی یہ لیسن کٹنگ کروں گی اور اس کو مطلب کیسے کٹنگ کروں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں جیسا کہ یہ ہے نا اس نیسے میں دو ایک کٹ لگا کر چھوٹے چھوٹے کٹنگی اور وہ میں ابھی آپ کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں یہ میں ان کو پیسٹ نہیں بنا ہوں گی لیسن کا بلکل چھوٹے چھوٹے کٹ کر لوں گی تو اور زیادہ مطلب یہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اس سے چھکن میں اور سمیل بھی ختم ہو جائے گی تو میں ابھی اس کے کٹنگ کر رہی ہوں پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح میں نے چھوٹے چھوٹے لیسن کو کٹ کر لیا ہے تو یہ مطلب یہ اتنے اچھے فرائد کر لوں گی کہ اس میں یہ لیسن نظر نہیں آئیں گے تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم کام ہے اور دوسری پاس یہ ہے اس میں گول گول کاٹوں گی یہ میں کٹ کر لوں گی گول گول ابھی اور یہ بھی میں کٹ کرتی ہوں اور اس سے گھا یا شم لا میرچ میں کٹ کر کے اگر آپ پہ پھر بھی چھوٹی چھوٹی کٹنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کٹ سکتے ہیں اگر آپ شم لا میرچ مطلب جس طرح میں کٹ کروں گے اگر آپ اس طرح کٹنگ کریں تو وہ بھی بیسٹ ہوتا ہے اور وہ ابھی میں اس کی پہلے کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں گے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے تو اس طرح میں نے پتلا پتلا چھوٹا چھوٹا کٹ ہے تاکہ جب میں جاوروں میں بناوں گی تو نظر نہیں آئے گا نظر نہیں آئے گا تو اس لیے میں نے اس طرح چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اور سیکنڈ میں میرے پاس یہ جو اسی کی پیاس تھے تو وہ میں اس طرح گول گول کٹ لیا اور جس طرح میں یہ ڈالوں گی تو وہ بھی میں آپ کو سعصت دعاتی ہوں لیکن میں نے سوچا کہ اب ان تینوں چیزوں کی کٹنگ کی ہے تو آپ کو بتاؤں کہ اس سے اس طرح بھی آپ لوگ کٹنگ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ میں میں نے یہ دیکھیں گاجروں کو میں نے میرے پاس بڑی بڑی گاجریں تھی تو میں نے اس طرح بھی چھوٹا چھوٹا کٹنگ کر لیا لیکن اب اس سے بھی میں چھوٹا کٹنگ کروں گے لیکن ابھی نہیں اگر آپ کو صرف دکھانے کے لئے اس طرح کیا تو اب میں اس کے ساتھ یہاں سے نمبائی میں کٹ لوں گی گاجر اور شملا میٹر گاجر تو میں اسی طرح کٹنگ کروں گی تو آپ لوگوں کو اگر چھوٹی چھوٹی کٹنگ اچھی لگتی ہے یا جس طریقے سے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ میرا طریقہ تو میں اس طرح کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں میں یہ پانی مطلب جب بوائل ہو جائے گا تو اس میں میں چاول ڈالوں گی تو ابھی یہ مطلب کہ گرم ہوا ہے نا اتنا زیادہ تیز وہ نہیں ہوا گرم بس ہلکا تھوڑی دیر پانچ ہے ایک میرے تک یہ بوائل ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں پھر اس میں چاول بھی ڈالوں گی فیلحال میں ابھی ان کے جب کٹنگ کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے کرنی ہے وہ میں کر کے آپ کو دکھاتے ہوں اس کے بعد انشاءاللہ شملہ مرچ کی کٹنگ کر رہی ہوں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چاہتی ہوں لیکن فیلحال اس کی پہلے کٹنگ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں اس پر اس طریقے سے تو آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں آپ کے مرسی سیکنڈ یہ پانی بوائل ہو گیا ہے اور آپ میں اس میں اس کو ہلکا کر کے چاول بھی ڈالتی ہوں تو وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ دیکھیں میں نے یہاں پر یہ چاول لے لی ہے یہ میں نے 1.5 مگ لی ہے مطلب چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ لی ہے تو آپ لوگ جتنے بھی بنانا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن فیلحال میں نے یہاں اپنے جتنے مجھے چاہیے تھے بنانے تو اتنے میں نے لے لیے تو آپ یہ میں اس کے اندر ڈال لی ہے ہمیں نے اس کے اندر ڈال لی ہے بس یہ بوائل ہو جائیں گے تو ان کو میں نکال لوں گی بس ان کو بوائل کرنا ہے اچھی طرح 5 سے 10 منٹ تک یہ بوائل ہو جائیں گے تو ہمیں سیکنڈ پر کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو ہمیں نے چاول اُبال لی ہے تو ہمیں نے اس طرح گاجروں بھی کٹنگ کر لیا اب یہ میرے پاس دو شملہ میرچہ تو ان کے بھی کٹنگ کر کے اسے میں یہ شملہ میرچہ ہیں تو اسی طرح ہمیں یہ کٹنگ کر لوں گی شملہ میرچ کی تو چکن بون لیس ہے تو آپ نے اپلیٹیس کے مطابق چکن ڈال لیا ہے لیکن فی الحال میں یہاں پہ ایک پیک لے رہی ہوں یا ہاف لے لی ہوں تو اس کو میں ابھی کھولتی ہوں پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ مجھے ہاف لینا چاہیے یہ فول وہ بھی میں لے کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور یہ میں نے سبزیاں لی ہوئی ہیں دو میں صرف پیاز گاجر اور شملہ میرچہ لوں گی تو ابھی میں شملہ میرچ کی بھی کٹنگ کرتی ہوں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور چکن کو بھی کھول کے اس میں زیادہ تر بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو میں ان کو چھوٹا چھوٹا کر لوں گی تاکہ زیادہ مزے کی لگتی ہیں تو جس طرح میں اپنے طریقے سے چھوٹی چھوٹی کرتی ہوں تو اس کو میں ابھی کھول رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کس طرح ہاف لینا یا فول لینا اور کس طرح میں نے کٹنگ کیا یا کس طرح نہیں تو اگر مجھے زیادہ لگا تو میں نہیں لوں گی اگر چھوٹا لگا اور ہاف لینا ہوا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کٹنگ کروں گی اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کھول لیا ہے تو اس کے پیسز بڑے بڑے تھے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو میں اب بلکل چھوٹے چھوٹے کروں گی تاکہ ایک ایک بائٹ جیسے جیسے ہم چھوٹے کریں تو ایک ایک بائٹ ہمارے موہ میں جھگن کا بھی آئے تو اس طرح کے بڑے بڑے زیادہ مزے کہنے ہی لگتے کیونکہ یہ تو بہت زیادہ بڑے ہیں تو میں ان کو اب بھی چھوٹا کروں گی اور وہ بھی کہ میں جب کٹ کر لوں گی تو وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کو اس طرح بڑے بڑے پیسز اچھے لگتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح بھی بننا سکتے ہیں تو میں تلحال اس طرح چھوٹے چھوٹے کروں گی تو آپ بڑے بھی رکھ سکتے ہیں یہ حصے ہاف کر لیں ایک سے دو کر لیں چھوٹے چھوٹے بناوں گی اور میں ابھی اس کی کٹنگ کرتی ہوں وہ بھی آپکو بتاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگ کو اپلوکل رکھ سکتے سکتے ہیں جو کے باہل ہورے ہیں ان سے پھان سو دسوٹ میلے باہل کروں گی اچھی طرح اور آپ لوگ بھی اچھی طرح بạم لیں جس طرح ب premises باہل ہوتے ہیں اس کی میں کٹنگ کر کے حاصل کریں یہ دیکھیں میں اس کی چھوٹے چھوٹی کر لی ہے تو میں نے ہاف چکن پول لیس لیا ہے تو آپ لوگوں کے مرضی اگر آپ پول بھی لینا چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کے چکن پسند ہے تو آپ لوگ زیادہ بھی لے سکتا ہے لیکن فی الحال میں نے یہاں پہ ہاف پیکٹ لے لیا اور اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا اس طرح گٹنگ کر لیا یہ دیکھیں یہ چاول بوائن ہو رہا ہے ہمارے اور ماشاءاللہ سے یہ اتنے اچھے خوشبو آ رہی ہیں ان چاولوں کی اور مجھے تو ابھی تک تو اچھے لگ رہے ہیں جب ہم فائنل ان کو بنائیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں تو فی الحال یہ بہت زیادہ مزے کی ان کی خوشبو آ رہی ہے اور جب تک یہ بوائن ہو جاتے ہیں تو اب تک میں آپ لوگ یہ شمڑا مرچ کی کٹنگ کر لوں گی اور پھر وہ بھی آپ کو دکھا دیں جس طرح میں نے کاجروں کی کٹنگ کیا ہے تو یہ اچھی طرح بوائن ہو جائیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیس طرح نارم ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں مطلب یہ ہو گئے ہیں چاول بوائن تو ہمیں ان کو نکال رہی ہوں پانی سے تو پھر اس کے بعد میں یہ سیکنڈ جو اس کا مسالہ وغیرہ بنانا ہے تو وہ بھی میں سٹارٹ کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں پہلے ان کو نکال لیتی ہوں یہ بوائن ہو چکے ہیں دیکھیں ہمیں اس کا سیکنڈ مسالہ مطلب بنا رہی ہوں فرائی پین میں نے رکھ لیا ہے تو اس کے اندر میں یہ آئل ڈالوں گی یہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جتنا اور یہ دیکھیں کتنا ایزی لی یہ ڈال رہے ہیں آپ اس طرح کا یہ جاگ خریدیں اپنے لیے تو نہ اویل کی جنجٹ اور جتنی مطلب آپ کی مرضی ہوگی تو آپ اتنا ہی ڈالیں گے تو یہ میں اویل ڈال رہی ہوں اور اس میں میں یہ جو ہری پیاز میں نے کٹنگ کی ہوئی تھی یہ ڈال رہی ہوں تو آپ اتنی مرضی کا ڈال سکتے ہیں پہلہ میں یہ ایک جتنی بھی لیتی تو ہمیں اس کو پہلے اچھی طرح اس کو پھرائی کریں گے ہری پیاز کو اتنا نہیں کریں گی یہ بہت زیادہ براؤن وغیرہ تو ہمارے لیے بہت زیادہ ہے تو یہ جب ہلکا سا لائٹ سا براؤن ہو جائے تو اس کے بعد میں ایک اور چیز ڈالتی ہوں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جارہوں تو پہلے ہم لوگ اس کو ہلکا ہلکا فرائی کریں گے ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ رہے ہری زیادہ ہے تو یہ لائٹ لائٹ براوز ہو جائے گیا تو ہنکال کا بہت زیادہ ہمیں هذا پہلے ٹھائے نہیں پہتنا تو یہ لائٹ لائٹ میپانے لیتے اور پاچھے بہت زیادہ چیز میں اچھس کو چیز ساتھ میں دیا تو ہرچ جو اور اس میں لے ص HTW لائٹ میں میں وکہ چھوwlے ہمیں کام آتے ہیں اور یہ صحت کیلئے بھی بہت زیادہ اچھا ہے دل کے مریض یہ ہوتے ہیں وہ بھی مسجدیری کی بیماریوں وغیرہ تو ہمیں محسوس رکھتا ہے یہ لیسن تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں یہ لیسن اپنے کھانوں میں یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی تو یہاں تو میں نے لیسن لگے لیا جیسے کیسے یہ پیاز سرائی ہوگا تو ساتھ لیسن کے سرائی ہو جائے گا تو یہ بھی ہمیں دو سے تین منٹ یا ایک دو منٹ یہ بھی ہمیں فرائی کرنا ہے لائی لائی پراب براؤن کرنا زیادہ فرائی ہمیں یہ بھی نہیں کرنا اور اس کے بارے میں فرائی پھاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا چیز دانیں گے یہ دیکھیں آمد لگے فرائی اچھی طرح ہو رہے گا اور اس کی میں آنچ زیادہ ہلکی پسار لیتی ہوں تاکہ بہت زیادہ فرائی نہ ہو جائے ہائی کا آن کا فرائی کرنا بہت زیادہ نہیں کیونکہ ہم آم سالن کا دمائے نہیں رہے چائے میں بنائے اور یہ ہمارے کا چھکن ہے جو کہ میں نے خوکت ہوتا کر لی ہے اور زیادہ ہم نے اس کے حدود پر اچھی اس میں نہیں رکھے جس طرح میں نے ہنسا پایا کہ ہم خوکتے چکتے ہیں ہم نے اس کا حدود پر لیا ہے تو اس کا حملہ یہ دیکھیں جیسے کہ کہ چھکن کی سرائی ہوگا اور ساتھ ساتھ ہم اس میں ابھی پانی نہیں آئی کر لی ہے دیکھیں میں شملہ میرز کی بھی کر لیا ہے تو اس طرح لمبائی لمبائی میں میں نے کٹنگ کر دیا کیونکہ جب اس کو میں ہلکا سپرائب کروں گی تو یہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی مطلب یہ جب پرائب ہو جائیں گی تو یہ بہت زیادہ نظر مطلب تھوڑی تھوڑی نظر آئیں گے زیادہ نظر نہیں آئیں گی تو میں آپ لوگوں پلیٹ نہیں زیادہ محنت کر رہی ہوں مطلب میں یہ رسپی بنا رہی ہوں تو آپ لوگ کو کبھی آپ لوگ کو کبھی فرص بند ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور مجھے کورپنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے بناتے ہیں میں وہ طریقہ بھی کر لوں گی اور یہ دیکھیں سیکنڈ میں میرے پاس ہے داشی کا فریورٹ چکن زائی کا پاودر یہ بھی ہم نے انتیاز مارس لی ہے تو یہ ہم لوگ دال وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں سبسی یہ دیکھیں یہ سب کچھ لکھا بھی ہوا ہے پاو چاول یا بریانی گوشت میں بھی ڈال سکتے ہیں ہم لوگ سبسی یا پکوڑے وغیرہ میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ چکن کا ٹیسٹ لانا چاہتے ہیں تو تو ویسے بھی آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ چکن ہے اور چکن نہیں چکن کا ٹیسٹ تو یہ چکن مطلب اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے تو اس لئے میں یوز کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی ڈال سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو بھی پسند آجائے اور گتال آپ لوگ بناتے ہیں تو آپ اس کا ڈال سکتے ہیں اس کا ہلکا سا ہاپ ٹیسپون ڈال سکتے ہیں اس کا بھی تو چکن کا ٹیسٹ لانے کے لیے تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے یہ سبسیوں کے بس یہ دو چیزیں ڈال رہی ہوں اور ابھی میں چکن کے طرف آپ کو لے کے جا رہے ہوں جو کہ میں نے اوئل میں پرائی ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں مطلب اس کو میں نے ابھی ہلکی آنچ پر اس کو میں اس لیے پرائی کر رہی ہوں تاکہ یہ زیادہ ہو نہ ہو کچھا نہ رہ جائے اندر سے اوپر سے تو یہ بن جاتا ہے کیونکہ چکن تو بیسے ہی بہت زیادہ جلدی بن جاتا ہے لیکن اندر سے یہ کچھا رہ جاتا ہے وہ اس کا یہ ٹیسٹ ہتم کرنے کے لیے اس کو میں پرائی کروں گی اور اس میں جو مسالے وغیرہ ڈالنے ہیں وہ بھی ڈالوں گی لیکن ہم پھل حال میں اس کو دو سے تین منٹ اور ہلکی آنچ پر میں پرائی کروں گی تاکہ اچھی طرح ہندوز پگل جائے اور کچھا پانی اس کا ہتم ہو جائے تو جب یہ اس کو میں اچھی طرح پرائی کروں گی پہلے کہ میں ہلکی آنچ پر کروں گی پرائی کروں گی پھر میں اس کے اندر جو میں نے مسالے وغیرہ ڈالنے ہیں وہ چیزے ڈالوں گی اور چاہل بھی ہمارے بوائل ہو سکے ہیں پلیس مجھے آپ لوگ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور آپ مطلب کس طرح بناتے ہیں آپ لوگ کو کیسی ریسپی لگتی ہیں تو میرے تو اس طریقے سے بناتی ہوں اگر آپ لوگ اپنا کوئی طریقہ تو وہ بھی میرے شیئر کر سکتے ہیں تو ہو سکتے ہیں میں وہ بھی بنا لوں اپنے اپنی ریسپی میں شابن کر لوں آپ کی ریسپی بھی تو اس کو بنانے کی بھی کوشش کر رو اور شاید میں جس طرح آپ لوگ کو بنانا چل بنانے کیلئے تو یہ جب تک پھائی ہو رہے تو کب تک مکالے وغیرہ مکالتی ہو اور مینے اس میں ڈالنے ہے تو آپ لوگ تک اچھی طرح پھائی دو سکتی میں رکھ رہے کیونکہ اچھی طرح پھائی ہوتا ہے ملو وغیرہ ختم ہوتا ہے یہ میں نے مسائل بھی نکال لئے اور جیسے کہ میں اس میں نمک ڈالوں گی ہوتا ہے اس میں مصب نمک بی کھانی پینے کی مرچیں ڈالوں گی میں اپنے طریقے سے مرچیں بھی لے لئی لگ بھی مرچیں لئے لئے کھ چکن کا پاودر بھی ڈالوں گی اور جیسا کہ چکن کا پاودر بھی ڈالوں گی اور جیسا کہ چکن تو میں نے پرائی کر رہی ہوں اور آپ کو تکاہ بھی رہی ہوں یہ دیکھیں چکن اچھی طرح ہو گیا ہے اور اس کی بہنی کے پانی کی بھی ضرورت ہوگی لیکن ابھی نہیں کیونکہ میں ڈال رہی ہوں اس میں نمک ہسپس آئی کا ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے مطلب آپ لوگ جس طریقے سے ڈالنا جتنا آپ کو نمک اچھا لگتا ہے ڈال سکتے ہیں پھل حال میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ دیکھیں ڈال رہی ہوں جتنا مجھے ضرورت ہے اور مرچے جو ہیں وہ بھی میں ہلکی ہلکی ڈالتی ہوں تاکہ اس میں نہ مزے کا ٹیسٹ آ جائیں ہلکی سی ڈالوں گے زیادہ کالی مرچے ڈالوں گے ٹھیک ہے یہ ہلکی سی میں میں مرچے ڈالیں ہلکی سی ڈالوں گے ویسے یہ ڈالتی نہیں ہے لیکن میں خود سے ڈال دوں تبک اس میں اچھا سا ٹیسٹ نہیں ہوں اور سیرہ ڈالوں گی ثابت سیرہ ڈالوں گے سیرہ میں ہلکا سا ڈالتی لئے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے مسالی ڈالوں گے زیادہ نہیں ڈالوں گے کیونکہ یہ چائنیس ہے چائنیس میں اپنے چیزیں اچھی نہیں رکھتی تو میں بس ہلکی ہلکی پا کے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتے ہیں اور ہلکی سا پانی بھال دیں گے تاکہ یہ لگے نہ یہ آپ دیکھ کے سکتے ہیں اور اس احمد سے مجھے تو چکن گلانا اور پھی پڑے گا کیونکہ مجھے اب یہ صحیح گلا ہوا لد نہیں رہا تم اس کو اور بھی کناؤں گے فنحال میں ابھی اس کے امسالیں مکس کر رہے ہیں اور کالی مکسوں کی بھی مجھے ضرورت ہے وہ بھی میں ڈالوں گی ہلکی سا پھل حال میں اپی پاہ دیں گے اور اپی پاہ دیں گے اور اپی میں چاملوں کے اوپر بھی ڈالیں گی اور اپی میں یہ ڈالیں گے سمجھ لے کہ میں اپی ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے مطلب ہاف ٹیبل سپون ڈال لیا میں نے تو جب مجھے اگر بعد میں ضرورت ہوئی تو وہ بھی میں ڈالوں گی یہ بھی میں نے ابھی پھل حال ٹیسٹ کے لئے ڈال لیا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح ڈال سکتے ہیں مطلب تاکہ یہ مسالے بھی اس کے ساتھ ساتھ پک جائیں ساتھ ساتھ یہ مسالے بھی پک جائیں گے جب تک یہ چکن جیسے ساتھ پک جائیں گے اچھا چکن کو میں نے دو ایک منٹ اس کو میں اچھی کرنا تیز آنچ کا فرائی کر لے کیوں تیز کر لیں میں نے آنچ اور آپ نے اس کو فرائی کر دیں اچھا ساتھ تاکہ یہ بہت زیادہ اس کے اندر تین چیزوں کا تیز کر لیں اچھا میں اس میں ایک اور بھی کام کرتی ہوں دو تین چیزیں ہوں وہ بھی ہلکی آج کر لیتی ہوں اور دو تین چیزیں اور بھی شامل کر لیتی ہوں تاکہ اس میں ان چیزوں کو بھی تیز کر آ جائیں اور ہمارے سائنس ٹرائی مزے کے بانے اور وہ دو تین چیزیں کیا ہیں وہ بھی میں آپ سے تکاتی ہوں لیکن فرحال جو میں نے چیزیں ڈال لیا ہے وہ چیزیں میں لے کر آتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئے کر لیتی ہوں یہ دو چیزیں ہیں میرے پاس سویا سوز اور ویلی کر رہے ہیں یہ تو چابلوں کو پوکر ڈالتے ہیں لیکن فنحال میں اس کے اندر تیز لانے کے لیے یہ بھی ڈال دی ہوں یہ سویا سوز ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون ویلی کر رہے ہیں حضرت سرکہ تو اب جب میں اچھی کر رہا اس میں سرائی کر لیں سرکہ ڈالنے سے یہ ہوگا سرکہ ختم کر رہے گا اور اچھا سا ٹیشٹ آ جائے گا کھٹا 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 مزے گا تو چابلوں میں بھی ڈال دیں گے بالحال میں اس میں یہ بھی ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامسالہ بتایا تھا آپ کو یہ میں ڈال دیں گے ہارپ ٹیبل سپون ہارپ ٹیبل سپون آپỡ اپنے ٹی بھلا ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں تیسٹ کرنے کے لئے یہ بھی ڈال دی ہے اور یہ اچھی طرح میں پرائی کروں گی اور اس میں پرائی کریں ایک اور چیز ڈال رہی ہوں چائنیز میں ڈلتی نہیں ہے لیکن میرا اپنا طریقہ ہے تو میں اس میں ڈال ہوں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اگر آپ یہ بیسے بکھانا چاہیں اس طرح چکن بھی بھائیں گے تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ چاول بنا رہی ہوں تو چاولوں کے طریقہ کریں گی تو اس میں میں ایک اور چیز شامل کرتی ہوں اب میں اس میں صرف ٹو ٹیبل سپون کیچپ ڈال رہی ہوں صرف ٹیسٹ کے لئے بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اس میں صرف ٹو ٹیبل سپون میں نے کیچپ ڈال رہی ہوں اور اس میں بھی آپ لوگ ضرور پرائی کریں کیچپ میں آپ کو بہت زیادہ مزے کے لگیں گے اور آخر جیسے کیلئے جیسے کیلئے میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے شملہ میں سرباجریں جو ڈال رہی ہوں جو شامل کی ہمیں اس میں اور شملہ میں سرباجریں جو ڈال رہی ہوں یہ جو ڈال رہی ہوں یہ بھی ڈال رہی ہوں اس میں ہوں جائے ہلکیں آج پہ کر لیتی ہیں ہلکیں آج پہ کرنے کے لئے ہلکیں آج پہ اور مجھو آپ ڈال رہی ہوں اب ایک ڈال رکھیں گی صرف ٹو منٹ کے لئے اور اس ہلکیں ہلکا سا تو ستری ٹیبل سپون پانی ڈال لیں باکہ یہ کھلنے میں جارہ مدد کر لیتاں پانی وہ اچھا ہوتا ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ دیکھیں گاجر رہ گئی ہے کھول لیکن اس میں کٹنگ کر دوں گی اور اس کا مسالہ جیسے اچھی طرح پاناوں گی اور انشاءاللہ میں اس میں انڈوں کو بھی چھوٹا ساپ فرائ شاڑی دوں گی اور وہ بھی ڈال رہ گے ابھی میں اس کے اوپر دوں گی ڈھکن ڈھکن دے. Sü Please put it ڈھکن دے کر میں نے اس میں شامل کر لیتا ہے ہم نے وGI کچھ کی آج پہ یہ رکھ لیا۔ جب مڈھکن دے دوں گے دو سے تین مینٹ میں اس کو چھوڑ دوں گی جیسا کہ یہ دیکھیں میں نے دو سے تین مینٹ اس کو رکھ لیا تھا جو سبزیں بوائرے ہیں وہ اچھی طرح فرائی ہو جائیں اور یہ دیکھیں انیاں سبز پیاس کو نظر ہی آرہا ہے سارے ساف ساتھ رہے ہیں مطلب کہ گل 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 گیا ہے نا اور یہ سبزیں بھی اچھی طرح ہم نے فرائی کر لی ہیں تو اب میں اس میں نا جاول رائیٹ کروں گی اور جاول میں اس کے اندر یہ چائنیز رائز میں ڈال ہوں گی اس سے پہلے ہم نے ایک اور کام کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کام کیا ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو ایک منٹ میں بتاتی ہوں لیکن یہ ہمارا مسائلہ ہو گیا ہے ریڈی اس کو ہم لوگ پہلے سائٹ پر کر لیں گے تاکہ ہم نے ایک اور چیز بنانی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھ کر سامنش ہو گئے ہیں کہ میں کیا کرنے ہاں نہیں یہ اس میں میں انڈیڈ بناوں گی ٹھیک ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون اویل لے لے لیا ٹو ٹیبل سپون اویل میں ابھی میں انڈے ڈالوں گی اس میں میں انڈے ڈالنی ہے اب اب تھوڑا سا نمک ڈال کے پرائی کر لوں گی پھر میں اس مسائلے میں ڈالوں گی ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو اچھی طرح ہی چولہ تیز کر لیتا ہوں اور اچھی طرح فرائی کرتا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح پرائی ہو جائے یہ دیکھیں اس میں ہمیں انڈٹ کررہ دیاں ایک دیکھ سکتے ہیں اور اب اس میں شامل کر رہے ہیں اور اپنے اپنے انڈوں کے انڈر مکس کر رہی ہے جب انڈوں کے انڈر اس کا ٹیسٹ آجائیں اور پھر چاول لے لیتا ہوں اپنے چاول میں اپنے مسالہ ایڈ کر لیتا ہوں پھر آپ کو میں دکھا دیا ہوں یہ کہ میں نے ان کو تیر لگا دیا اس طرح جاول ڈال کے مسالہ پہ فیرہ تو پانچ ایک منٹ ہم نے اس پر چوب دینا ہے تیر لگا کر تو پھر میں آپ کو اور دکھاؤں گی جب دیش آؤٹ کر دوں گی دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہ چائنیز رائز ہو گئے ہیں ہم انہیں دام پہ لگائے ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ بن چکے ہیں تو یہ دیکھیں ما شاہ اللہ یہ امتیازمات کے جو رائز ہیں یہ بھی کتنے مزے کے ہیں اور ان کی خوشبو بھی بہت زیادہ مزے کیاری تھی اور یہ اس طرح کھلے کھلے ہوئے بنے ہیں تو یہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے میری ویڈیوز کو لائک کریں گے مجھے کومنس میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کو کیسے لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پرس کیجئے گا تاکہ ساری نوٹفکیشنز آپ کو میری ٹیک کیر اللہ حافظ